موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اأنذرتهم ام لم تنظرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبیم وعلا سمعیم وعلا ابصاریم غشاوہ ولہم عذاب عظیم یہ جو سورة البقرہ ہے اس کی جو ابتداء ہے وہ بڑی دلچسپ ہے سورة البقرہ کی ابتداء میں تین طرح کے انسانوں کا تذکرہ ہے یا انسانوں کو تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے ہیں خالص مومن جو کتابِ ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی نقوبت و رسالت پر غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں جن کی صفات کا تذکرہ گزشتہ درس کی ویڈیو کے اندر ہو چکا ہے آج کے درس میں شامل جو آیت مبارک آیت نمبر 6 اور 7 اس میں خالص پکے سکہ بند کافروں اور مشرقین کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا کتابوں کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا معزاد کا انکار کیا اللہ نے بھی پھر ان کے دلوں کوئی پر مہر لگا دی اللہ نے بلیسط ایسے انسانوں سے اور ایسے انسانوں میں سے ہونے سے ہمارے حفاظت فرمائے جو اس سے اگلا جو حصہ شروع ہوگا اگلے ویڈیو کے اندر وہاں پر منافقین کا تذکرہ ہوگا جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں تو وہ تیسے طرح کی کٹیگری ہے آج کے درست میں شامل جو آیات ہیں ان کے اندر خالص کافروں کا ذکر ہے ان اللہزین کفروا بشک بلو جو کافر ہیں سواؤن علیہم اانزرتاں برابر ہیں آپ اانزرتاں آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنظرون یا آپ ان کو نہ ڈرائیں لا یکمیو وہ ایمان نہیں لائیں گے سوال یہ ہے کہ اس انداز کے ہونے کے باوجود کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے حضور پاک علیہ السلام کیوں ان کو فارق و تبریق کیا کرتے تھے کیوں ان کو لا الہ الا اللہ پر بلائے کرتے تھے تو اس کا جواب سادہ سا ہے کہ آخر کریم علیہ السلام کو اپنے عجر سے غرض ہے جتنے مبلغین ہیں جتنے دعین ہیں ان سب کو اپنے عجر سے غرض ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے انہوں نے حق بعد دوسروں تک پہنچانی ہے چاہے وہ ایمان لے کر کے آئیں نہ لے کر کے آئیں ہدایت دینا نہ دینا جو اللہ کا اختیار ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے فرمائیں کیوں وہ ایمان نہیں لے کر کہیں گے ختم اللہ علیہ خلوبی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیئے وَعَلَى سَمْعِهِمْ ان کی قوتِ سواعق پر مہر کر دیئے وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ ان کی قوتِ بَسَارَق کے اوپر ان کی آنکھوں کے اوپر مہر کر دیئے غشاغہ پردہ ڈال دیئے ہیں وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کی فیکالٹیز کو حق بات کو قبول کرنے سے بلوک کر دیا ہے اس کے اپنے عملوں کی وجہ سے ان کی اپنی بدعوانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت سمعی نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينِ